ڈالرز نے سہارا دیا ہے لیکن محترم وزیر خارجہ سعودی صفیر کے سامنے انتہائی بے تکلفانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے رسمی ملاقات میں وزیر خارجہ کا غیر رسمی انداز سعودی شہریوں کو انتہائی ناگوار گزرا یہ ناگوار کیوں نہ گزرتا کیونکہ عرب رسم و رواج میں میزبان کے چہرے کی جانب پاؤں رکھنا غیر اخلاقی سمجھا جا کا جو بیٹھنے کا انداز ہے اس میں جو انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے اس میں وہ جو جھوٹا ہے وہ سعودی امبیسیلر کے موں کی طرف ہے جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے دوستو اس ویڈیو میں پاکے دیکھیں گے پاکستان کے فوریڈ منسٹر شاہ محمود کوریسی نہ ویسے بھی پاکستان کی حالت اس طریقے کی ہے اس میں اور مطلب انہوں نے اس کی بینڈ بجانے کی کوشش کی اپنے ایٹیٹیٹوٹ سے انہوں نے ساؤدی ایویا کے جو اندازجر تھے ان کے سامنے اس طریقے سے بیٹھے جیسے کی یہ انہوں نے اس سے دس پندرہ میٹ پہلے پوری فینس کی ہوگی اگنی پت بچن ساپ کی وہ والی اور اس کے طریقے مطلب اسی سٹائل میں بیٹھ کر انہوں نے پیر بلکل ان کے موں کی طرف فیسنگ ہو گئی اس کی پیر کی اب پتہ نہیں ہے گلتی سے مسٹیک ہوئی ہے یا جانبوچ کر ہوئی ہے یا ان کے اندر یہ ایٹیٹوٹ ہے یا یہ اپنے آپ کو اصلی والا سہیت سمجھنے لگے ہیں سہیت آپ کو بتا دوں میں نے ویڈ اس لیے یوز کیا کیونکہ اس بھارت پاکستان بنگلہ دیس میں انگینات شہیت فیملی مل جائیں گے آپ کو اور جو بیسیکلی سہیت پہلی فیملی ہے وہ ہے پروفیٹ محمد کی جو کی ساؤدی ریویہ میں اور وہاں پر ایک ہی پریوار ہے سید یہ انفرمیشن میں اپنے مطلب یہ میں نے کہاں سے کلیکٹ کی ہے یہ میں نے آرکھ محمد خان کا ایک انٹرویو دیکھا تھا آپ جانتے ہوں گے بہت فیمس ہے کیرلا کے راجیپائل ہے اور ان کا آرفہ سنواری کے ساتھ ایک انٹرویو تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پر کیول ایک سہیت فیملی ہے اور انڈیا پاکستان بھاگلہ دیس میں ایک کروڑ سہیت فیملی ہوں گی تو یہ سائد اپنے آپ کو اصلی والا سہیت سمجھنے لگے ہوں گے تو اس طریقے کی انہوں نے حرکت کر دی ہوگی ان کے سامنے تو آپ مجھے نہیں پتا کیا ریزن ہے لیکن اس وجہ سے پاکستان کی بینڈ بج رہی ہے پاکستان کے خلاف ساؤدھ ریویہ کے لوکل وہاں کے جنرلسٹ کا رییکشن آ رہے کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا کس طریقے سے بیٹھے ہو ایون میں تو سوچتا ہوں کیا پاکستان اگر اپنے سے گریب دیس کسی بھی دیس مان لیجی آپ کسی بھی گریب دیس افریقہ کا گریب دیس کوئی بھی گریب دیس کے ساتھ بھی بیٹھو تو اس طریقے کا رویہ آپ اپنا نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ ایک country کو represent کر رہے ہیں آپ بھی ایک country کو represent کر رہے ہیں کوئی دوستی یاری یا کوئی مطلب personal بیپار یا پھر وہ آپ سے چھوٹا بڑا ایسا کچھ نہیں کر سکتے آپ میرے حساب سے تو میں ایسا view دینا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو باقی میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خوش ہوں عمران خان کی government جانے والی ہے وہ ایک بہت بہت بری بات ہے رہنی چاہیے اگر یہ لوگ دس سال اور رہے تو اسی طریقے کا attitude یہ ساتھ جو وارڈین کے ساتھ یا یو ایس کے ساتھ بھی کر دیں اس کو لے کر لوکل آوام تو بڑی خوش ہو جائے گی دیکھو بھائی ہمارا بندہ ان کے سامنے ایسا پیر رکھ کے بیٹھا تھا لیکن جس طریقے سے انٹرنلی بینڈ بجے گی نا وہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا دوستو ویڈیو انجائے کریے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے پلیس شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ سیکشن میں اپنے سوچ جھاؤ جدور دیجئے دھنوات سعودی شہری پی ٹی آئے دوری حکومت میں حکومت پاکستان پر کیے جانے والے احسانات یاد کرا رہے ہیں وہ پاکستان کے سفارتی آداب اور غیر اخلاقی رویہ پر چیخ رہے ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں اور خود سعودی عرب سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ تکبر آمیز رونت آمیز رویہ پر ریاست اب تک خاموش کیوں ہیں تحریک انصاف کی دانب سے اس طرز عمل کو غیر ارادی قرار دیا گیا مگر سعودی شہریوں کا موقف ہے کہ شاہ محمود قریشی کا یہ رویہ ہرگز غیر ارادی نہیں ہے بلکہ یہ مہمان اور اس ملک کی واضح توہین ہے جہاں سے مہمان آیا ہے اب جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد حکومت کے اپنے سپورٹرز سوشل میڈیا پر ٹوٹر ہینڈلز پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں وہ وزیر خارجہ ہو یا خود وزیر آزم ہو ان کے کانفیڈنس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھئے مہمان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں اور پھر بھلے ان کے پاؤں کا رخ مہمان کے چہرے کی جانب کیوں ہیں اسے کانفیڈنس کہا جاتا ہے اور اسے انتہائی فخریہ انداز میں پرموٹ کیا جاتا ہے پاکستانی وزیر خارجہ کو اس کی اوقات یاد دلانی چاہیے یہ اب سعودی شہری کہہ رہے ہیں اور بتانا چاہیے کہ احسان کرنے والے دوست کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے سوشل میڈیا پر ایک سارف نے لکھا کہ پاکستانی وزیر کے رویہ سے مہمان کی بیزتی ہوئی ہے کیونکہ یہ عرب کی ثقافت میں عیبدار ہے اور سفیر کے لیے بیزتی سمجھا جاتا ہے سعودی سارف نے شاہر مود کریشی کی یورپی سفیروں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کی تصاویر شیئر کر کے لکھا کہ سعودی عرب کے سامنے متقبرانہ انداز جبکہ یورپی ممالک کے ساتھ خوفزتہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سعودی شہری نے سوشل میڈیا پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اب ویسیت سعودی یہ قبول نہیں کرتے کہ پاکستانی وزیر خارجہ اپنے انداز سے سعودی سفیر کی بیعتبی کریں پاکستانی وزیر خارجہ کے بیٹھنے کے انداز اور مہمان کے چہرے کی طرف پاؤں رکھنا سعودی سفیر کی توہین ہے یہ غیر معمولی ہے ایک اور سعودی شہری نے لکھا کہ میزبان شامیمود قریشی کے بیٹھنے کا طریقہ احترام کی نشاندہ ہی نہیں کرتا وہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اہل عرب سے ایسے کورسز کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں اخلاقیات اور مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک سکھائیں جیسا کہ ان کے عباو اجداد کو اسلام اور اس کی تعلیمات سکھائی گئی تھی ایک پاکستانی نے لکھا کہ مینل اقوامی تعلقات میں شائستگی اور آجزی ضروری ہے شامیمود قریشی کو باڈی لینگویج میں آجزی کا مظاہرہ کرنے میں بہتر نظر آنا چاہیے ایک اور سعودی ساریف نے اپنی ٹویٹ میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ شامیمود قریشی کی باڈی لینگویج کنفیوزن کا شکار ہے اور وہ مسنوعی طاقت سے اپنی کمزور پوزیشن کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا ہے مہمان کے سامنے بیٹھنے کا یہ غیر شائستہ انداز ناقص تربیت کی نشاندہی کرتا ہے اس سے قبل چینی وفد سے ملاقات میں بھی شامیمود قریشی کے بیٹھنے کا انداز توجہ کا مرکز بنا تھا اور سوشل میڈیا پر اس پر خوب بحث بھی ہوئی تھی صرف وزیر خارجہ شامیمود قریشی نہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان کے روئیے اور بیٹھنے کے انداز بھی موضوع بحث رہے ہیں اقتدار سنبھالنے کے بعد سرورائی اجلاسوں کے لیے رائج، روایتی، سفارتی آداب کا خیال نہ رکھنے پر وزیراعظم عمران خان کئی بار خبروں میں رہ چکے ہیں وزیراعظم کی جانب سے غلطیاں اس کے باوجود ہوئیں جب انہیں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل یہاں تک کہ کس سے ہاتھ ملانا ہے اور کیا کرنا اور کہنا ہے سب کے بارے میں بریف کیا گیا تھا شگاہی تعاون تنظیم کے اجلاس پر وزیراعظم پاکستان کے متقبرانہ روئیے پر تو پوری دنیا سے تنقید کی گئی تھی پاکستان تحریکہ انصاف کی سیاسی غلطیاں سفارتی آداب سے بے خبری ہیں یا ضرورت سے زیادہ پور اعتماد ہونے کی وجہ سے موجودہ حکومت سفارتی اخلاقیات بھول جاتی ہے یہ ایک سوال ہے ضرورت اسمر کی ہے کہ سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے پاکستان کو سیاسی تنہائی سے بچانے کے لیے اقدامات متقبرانہ روئیہ ترک کر کے سفارتی انداز اختیار کیا جائے اور اب اس کو میں سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں اس کی جو کرٹسزم ہے وہ تو ٹیکنیکلی بندی ہے وہ کیوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شامود قریشی صاحب ملک کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ جب سفیروں سے ملتے ہیں تو ان کو ریسپیکٹ دینی ہوتی ہے سفیر ہو سفارتکار ہو کوئی بھی بغیر ملکی کوئی بھی ہو آپ کے ملک میں آیا اس کو ریسپیکٹ کریں تب ہی وہ آپ کے ملکوں میں آتے ہیں اب تھوڑے دن پہلے اوائی سی پاکستان کا اوائی سی کے جو فورن منسٹر پاکستان آئے تھے وہ سعودی عرب کی وجہ سے آئے تھے سعودی عرب کے کہنے پہ وہ آئے تھے ورنہ یہی فورن منسٹر صاحب ہیں اور یہی اوائی سی ہے کشمیر کے اوپر ہم جب بلاتے تھے تو نہیں آتے تھے ابھی سعودیز کا موڈ تھا ان کا دل تھا تو انہیں بلالیا تو اگر ٹھیک ہے پوسٹ اوائی سی کانفرنس آپ اپنے سعودی فورن منسٹر کو بلائیا یا وہ آئے ملنے کوئی بھی دو صورت ہو سکتی ہے تو آپ ان کو اس طرح تضحیق والے انداز سے ملیں گے تو کیا امپریشن جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے بیسیکلی یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ شیم فول پہلی بات ہے یہ اور وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح لگ رہے ہیں کہ وہ جیسے اس طرح کی حرکتیں کر کے شاید پرائیم میسٹ اور عمران خان کے جو کیابنیٹ میمبرز ہیں وہ عمران خان کی انسلٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے محول پیدا کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان پر کرٹیسزم کیا جائے یہ ایک دو لوگ پھر میں نے کسی اور سے بھی بات کی میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے انہوں نے کہا جی سومالیہ اور تنزانیہ کا اور پاپا نیو گینی اور دنیا کے تھرڈ کلاس جو صرف جن ملکوں کی جیسے کہتے ہیں نا کچھ حالت نہیں ہے ویسے تو ہماری حالت بھی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے بڑی بڑی خراب ہے جو بہت گریب اگر سومالیہ کا صفیر بھی فورن منسٹر صاحب سے میرے رہا ہو تو انہیں مست بھی شون رسپیکٹ انہیں ڈگنیٹی دکھائیں آپ اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا اور یہ جو بیسک فورن آفس کی ٹریننگ ہوتی ہے جب فورن منسٹر صاحب کو ٹرین کیا جاتا ہے لوگوں سے ملنے کے لیے انہوں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور پہلے بھی انہوں نے یہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں ان کے پاس تو بڑے مینن کو پتا ہے چیز کون پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر انہوں نے دوستوں اور اپنے صحافیوں سے دوستوں سے چیک کیا کہ یہ فورن منسٹر اس طرح کیوں بیٹے ہیں انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ لی کر رہے ہیں یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جان یہ ان جانے میں نہیں ہے اور دوسرا بات یہ ہے اگر یہ تصویر ایک نارملی کھیج بھی لی انہوں نے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے یہ تصویر میڈیا کیوں ریلیز کی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اگر چلو تصویر بھن گئی اس طرح یا فورن منسٹر انہویر تھا ان کو اندازہ نہیں تھا وہ بس اپنے انداز میں بیٹھ گئے کہیں پہ پہلی بات تو یہ ہے سب کانچیسلی ان کے فورن سیکٹری بیٹھے ہوں گے اور فورن آفیس کا سٹاف بیٹھا ہوگا جو ان کو ذاری باتا ہے بتاتا ہے کہ سعودی امباسیڈر ہیں بڑا امپورٹنٹ ہیں یہ آپ کے لیے ملینز او ڈالر کی گرانٹ سرینج کراتے ہیں اگلے دن بچارے سعودیوں نے آپ کے لیے چار ساڑھے چار ارب ڈالر کا پیکش تیار کروایا جتہ سے اور یہ اب سعودی امباسیڈر صاحب جو شریف آدمی بچارہ پاکستان کے لیے ایڈ شیٹ بھی بڑی تیار کر کے رکھتے ہیں ریسنٹ یاد ہو گئے انہوں کے چاول وغیرہ بھی بھیجے تھے اور بھی بڑے وہ کرتے رہتے ہیں پاکستانیوں کا اتنا وہ کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ موف تھی یہ انہوں نے کیا ہے اگر آن پرپس نہ ہوتا تو فورن منسٹر صاحب جو ہیں وہ میڈیا کو ریلیز نہ کر دے یہ آن پرپس ہے اور یہ اس میں فورن منسٹر شاہمود کریشی ایک سمجھدار ان کو اپنے پتے بڑے اچھے کھیلنے آتے ہیں وہ امیشہ پاور میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لگ یہ رائے کہ وہ کوئی اپنی پرسنل ایگو سیٹل کر رہے تھے آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان بار بار کہتا تھا سعودیوں سے کہ آپ فورن منسٹر کا اجلاس بلائے کشمیر کے اوپر بھارت نے اتنی ہے موسیقی